اسلام علیکم ہاں جی کستوری پرفیوم کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں شکیل احمد میرا نام ہے آپ کی حدمت میں آج ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک پرفیوم کی ہم اگزامپل لیں گے اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پرفیوم بزنس کی جو سپیشلی جو امپریشن بزنس ہے اس کی اکنومکس کیا ہے ایک پرفیوم آپ کو پندرہ سو کی ففٹی ایمل مل رہی ہے وہی پرفیوم آپ کو کوئی اور بندہ دو ہزار کی دے رہا ہے وہی پرفیوم آپ کو کوئی اور بندہ تین ہزار کی ففٹی ایمل دے رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے اس کے پیچھے اس کی اکنومکس کیا ہے ایکنومی آف پرفیومز اور let me put it this way ایکنومکس آف پرفیومز اور میں اس کو ایکزامپل دوں گا کریڈ ایوینٹرز کی کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے یہ ایک بہت ہی فیمس دنیا کی پرفیوم بنانے والی آلڈیسٹ کمپنیز میں سے ایک کریڈ اس کی یہ ایوینٹرز پرفیوم اس کی ایکزامپل دیتے ہوئے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کر سکوں کہ اس کی ایکنومکس اس کے پیچھے اس کی پرائسنگ کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرمائے میں سٹارٹ کروں گا جیسے ہم 30 ml بھی اس کو دیتے ہیں 30 ml کریڈ ایوینٹرز made by کستوری پرفیوم اور made by any other impression house in پاکستان اور دبائی ہم اس کو دبائی میں بناتے ہیں پھر اس کو پاکستان میں شفٹ کرتے ہیں اس کی ایک کاسٹ ہے تو لیٹسے یہ 30 ml یہاں دبائی میں میں 20 درم کی دے رہا ہوں تو پاکستان میں یہ بنتے 1200 ہیں لیکن پاکستان کا جو competition level ہے پاکستان کا جو economic conditions ہیں ان میں اگر میں 30 ml ویسے میری پرائس تقریبا وہی ہے جو یہاں پہ 20 درم ہے تو پاکستان میں تقریبا 12-1300 روپے بھی ہم 30 ml دے دیتے ہیں تو اسی طرح 50 ml یہاں پہ میری retail price اس کے لیے 35 درم ہے 40 درم 35 درم اور پھر 100 کی 3 کی ایک آفر بھی لگاتے ہیں 100 درم میں 3 تو وہ 33 درم something بنتی ہے تو اس کے پیچھے وہی آپ کو logic جو سمجھ نہیں ہے کہ جیسے جیسے آپ کی quantity بڑھتی جائے گی ویسے ویسے price پر میلی گرام پر میلی لیٹر کم ہوتی جائے گی جیسے 30 ml میں نے آپ کو بتایا 20-50 ml ہوگا تو وہ آپ کے حالے کے 35-50 اور even 30 ان سم کیسے دے دیتے ہیں اب اس کے پیچھے اس کی پرائس کو کم کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو bottle اور pump ہلکا یوز کیا جائے یا oil کی مکدار کم کر دی جائے جو fixative ہے وہ تھوڑی کم quality کا یوز کیا جائے جو ایتھنول ہے جو الکوہل ہے وہ تھوڑی کم quality کا یوز کیا جائے تو وہ ہمارا line of business نہیں ہے ہم اس competition میں نہیں جاتے کہ price کم کرنے کے لیے quality پر compromise کیا جائے ہم آپ سے 2-4 درم extra لے لیں گے لیکن ہم وہی چیز بنائیں گے جو ہماری مرضی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ quality اگر original کی طرح نہیں ہے تو original سے بہت زیادہ دور بھی نہ ہو اس کی quality اور اگر original آپ کو دن میں ایک دفعہ لگانی پڑتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کو صبح شام دو دفعہ لگا لیں گے تو آپ کو وہی original آجائے گی اس کے خائف سکسٹی میں آپ کو ہنڈرڈ ایمیل مل جائے گی تو پاکستانی روپیز میں اگر یہ بات کی جائے تو یہ چھے ہزار روپے بنتے لیکن ہنڈرڈ ایمیل کی پاکستان میں مارکیٹ ویلیو چھے ہزار کی نہیں تو وہاں پہ جو ہماری فیفٹی ایمیل کی پرائس ہے سکتر نے تو انسٹیڈ اف 6000 اور 5000 اور 4000 یون ہمیں پاکستان میں بیچ پڑتی ہے اور ہم بیچ تے بھی ہیں 3000 600 3800 ڈیلیو لیو ری کے ساتھ 4000 اگر آپ کو گھر بیٹھے مل جاتی ہے تو جو کنسیڈر حاوی لاکی اس لکی آپ میڈ دن دبائی اچھے انگریڈینٹس کے ساتھ اچھے فکسیٹیو کے ساتھ اچھے الکوہول کو لیوز کرتے ہوئے اچھے ایتھانول کو لیوز کرتے ہوئے آپ کو ایک اچھا انپریشن ایک ڈیسنٹ بوٹل میں ڈیسنٹ پیکجنگ میں آپ کو اگر فور تھاؤزن دیرمز میں گھر بیٹھے ڈیلیوری کے ساتھ ہنڈرڈ ایمیل آپ کو مل جاتا ہے تو جو بڈ کنسیڈر یور سیلف لکی اگر آپ اس کو کمپیر کریں اس کی اوریجنل پرائس کے ساتھ اب اس میں ایک اور ایلیمنٹ یا جو ایک اور پوائنٹر ویو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ پرفیوم ہاؤزیز ہیں پاکستان میں تو آپ کے جو پرفیوم ہاؤزیز ہیں وہ تو ان ڈیمانڈ ہی بناتے ہیں موسٹلی جن کو میں جانتا ہوں اگر آپ نے دس پیس آرڈر کی ہے تو وہ آپ کو بنا دیں گے کسی کو دو پیسٹ ہیں یہ تو وہ آپ کو بنا دیں گے لیکن اس کے علاوہ دبائی میں کچھ فیکٹریز ایسی ہیں کچھ پرفیوم ہاؤزیز ایسے ہیں جو بڑے ریسپیکٹیبل ہیں جن کا نام بہت اچھا ہے جو بڑے ریپیوٹیبل ہیں جو جن کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں جو اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ان میں سے فریگرنس ورڈ ایک ہے دبائی کا بہت پیارا امپریشن ہاؤز ہے لطافہ لطافہ کا نام بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے وہ بھی ایک اچھا امپریشن ہاؤز ہے اور حالیس پرفیوم والے ہیں یورو سینٹس والے ہیں کافی ہیں مطلب کم سے کم دس بارہ ہوں گے ایسے پرفیوم ہاؤزز جو امپریشن بنا کے بہتے ہیں ایون تو سم ایکسٹینٹ اگر آپ رساسی کے بھی کچھ ایلیمٹس دیکھیں گے اور اجمل کی بھی جو پرفیوم کی آئٹمز ہے سپری جو آئٹمز ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی کسی میں کسی برینڈیڈ پرفیوم کا امپریشن ہی ہوگا تو دبائی کے جو پرفیوم ہاؤزز ہیں جو کونٹیٹیز میں بنا کے اچھی کونٹیٹیز میں بنا کے سیل کرتے ہیں اب ان کی پرائیس کے ساتھ ہم جو ایک دو پیس دس پیس بیس پیس بنا لے والے ہوئے وہ پھر بھی کمپیٹ نہیں کر پاتے اگزامپل میں آپ کو دوں گا لطافہ لطافہ کا ایک زیلی برینڈ ہے لطافہ کمپنی کا زیلی برینڈ ہے الحمبرہ الحمبرہ کی جو آئٹمز ہیں وہ لطافہ کی نارمل جو پرادکٹس ہیں لطافہ کی بہت سارے جیسے یہ ایکنومیکل پیکجز میں بھی آتی ہیں الحمبرہ ان کا ون آف دی پریمیم برینڈ لائن ہے جس میں وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے ڈیفرنٹ برینڈز کے امپریشنز بناتے ہیں تو یہ جو اوانٹ ہے یہ لطافہ پرفیوم کی الحمبرہ برینڈ کا کریڈ اوانٹس ہے اوانٹس انہوں نے اس کو بنا دیئے تو یہ اوریجنل لطافہ کی سٹیمٹ کے ساتھ الحمبرہ برینڈ اچھی پیکجنگ اچھی بوٹل کبردست قسم کی پیکجنگ کے ساتھ یہ ہنڈرڈ ایمل کی پیکنگ ہے خوبصورت پیکنگ میں خوبصورت بوٹل میں اور اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو آپ کو لگتا بھی ہے کیونکہ آئی ہی ایکسپیرینس اوریجنل کریئیڈ ان شاپنگ مالز ابھی تک خریدی تو نہیں ہے ایک کسمر کے لیے حرید کے بیجی تھی پاکستان بٹ وہ تو گئی تھی اس سچ پیک ہی گئی تھی تو اوریجنل کو ایکسپیرینس کیا ہوئے تو یہ اوریجنل کے کافی قریب ہے اور ہمارا جو امپریشن ہے ہنڈرڈ ایمل کا افکورس اس کی تو ہم پوری چھان پھٹک کر کے پورے اپنی گارنٹی کا اپنی مطلب کا مال حرید کے اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو میچنگ میں اگر میں کمپیر کروں اس کو اپنی اپنی امپریشن کو اور لطافہ کے امپریشن میں تو آئی وڈ سٹیل میں بائس آپ سمجھیں گے کہ بائس ہونے کی وجہ سے میری اپنی پرانڈ ہے پٹ آئی کین کانفیڈنٹلی سے دیکھ کہ میرا جو کریڈ اوینٹس ہے کستوری پرفیوم کا جو کریڈ اوینٹس ہے وہ اوریجنل کے زیادہ قریب ہے اگر یہ نائنٹی فائیف پرسنٹ تو یہ نائنٹی ہے دور وہ بھی نہیں ہے پراپر سائنٹسٹ ان کے پاس ریسرچ والے لوگ ہیں ان کے پاس سائنس دان ہیں ان کے پاس کیمسٹ ہیں تو وہ انہوں نے میچ کیا ہوا ہے اور پھر افکورس ایک اچھا برینڈ ہے تو لاسٹنگ بھی اگر آپ کو اوریجنل دن میں ایک ہی دفعہ لگانی پڑتی ہے تو ام شور کہ اگر آپ اس کو چار گھنٹے بعد چھ گھنٹے بعد بھی تھوڑی سی لگا لیں گے تو پرائیس وائز اور کنوینینس وائز آپ کو یہ مشکل میں نہیں ڈالے گی پھر بھی آپ اس دین سٹیل اٹس ورث تو اب یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ پہ آپ کو کسی کو گفت دینا ہے تو اچھی پیکجنگ والا یہ بھی اویلیبل ہوگا آپ کو کسٹوری پرفیوم کے ریٹیل سٹور گجرات میں یہ بھی اویلیبل ہے آن لائن ڈلیوری بھی اویلیبل ہے اب یہ ہنڈرڈ ایمل آپ کو تقریبا پاکستان کے تھرٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز وید ڈلیوری پاکستان میں مل جائے گا پورے پاکستان میں 3500 وید ڈلیوری آپ کو یہ مل سکتا ہے تو کوشش کی ہے کہ آپ کو ایکنومکس آف پرفیوم کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دی جا سکے کہ اس کی پرائسنگ کیسے ورک کرتی ہے اور کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی اور فراغرنس ورلڈ کا بھی ملتا ہے بٹ وہی بات ہے کہ آپ نے کتنے ٹرائی کرنے ایک خاص اگر یہ ساڑھے تین ہزار کا ہے فراغرنس ورلڈ کا بھی کیونکہ اس کے کمپیرابل پرائسیز میں ادھر بھی مل رہا تو آپ کو وہ بھی تقریباً اتنے میں ہی ملے گا پر سیلی فی وانٹ ٹو ایکسپیرینس ہم آپ کو سپیشلی وہ بھی بجوہ دیں گے بٹ یہ آپ کو بارہ پیس پاکستان ہم بجوہ رہے ہیں آپ گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں 3500 میں لطافہ پرفیوم کا کریڈ ایوینٹس کا ایمپریشن آپ کو ہنڈرڈ ایمل کی کونٹریٹی میں آپ کے گھر بیٹھے مل جائے گا کوئی سوال کوئی کمنٹ آپ کے ویلکم ہے یوٹیوب کے جو کوئیسٹنز آپ کو آنسر نہیں کر سکتا میں موسٹلی اپنی جواب پہ بھی بیزی ہوتا ہوں اور ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو گزارش ہے کے وٹس اپ پہ رابطہ کر لیا کریں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو آپ کے کوئیسٹنز اور کمنٹس کا جواب دے دیا جائے گا بہت بہت شکریہ thank you very much